نئے سال کے لیے پارٹی کے دوران دلی کے فارم ہاؤس میں ہوئی فائرنگ میں زخمی محلہ کی موت ہو گئی ہے محلہ کا نام ارچنا گپتا ہے اور ہتیا کارو جے ڈیو کے پور ودھائق راجو سنگھ پر لگا ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے ڈرائیور کے ساتھ دلی کے فارم ہاؤس گولی کانٹ میں زخمی محلہ کی موت کی خبر آ رہی ہے نئے سال کے جشن میں دلی کے فارم ہاؤس میں یہ فائرنگ ہوئی تھی ای بی پی نیو سنبھاتا منوش مرمہ مارس ساتھ جڑ گیا ہے منوش ایک دکھت خبر یہ آ رہی ہے کہ جس محلہ کو گولی ماری گئی تھی اس کی موت ہو گئی ہے اور ساتھ ہی پور ودھائق جے ڈیو کا راجو سنگھ اور اس کے ڈرائیور دونوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے ملکل دیکھئے جو گھائل محلہ تھی وہ بہتر گھنٹے سے پورٹیز ہاؤس پیٹل میں ایڈمیٹ تھی ان کو جو گولی تھی وہ سر میں لگی تھی اور آج صبح ان کی موت ہو گئی ہے اس معاملے میں پولیس نے جو ودھائق ہے اس کے اوپر پہلے گیاری راتن ہتیا کا معاملہ درج کیا تھا لیکن اب آپ کو بتا دے کہ پولیس نے 302 کا مقدمہ اس میں جو گھار آیا ہے 302 ایڈ کر لیا ہے اور اس کے ڈرائیور کو بھی اس میں گرفتار کیا گیا ہے اب سے تھوڑی دیر بعد جو پور ودھائق راجو سنگھا اسے اور اس کے ڈرائیور ہاری سنگھ کو دونوں کو ساکیت کوٹ میں پیش کیا جائے گا وہاں پر پولیس ہو سکتا ہے ان دونوں کی ریمانڈ لے کیونکہ ابھی پولیس کو یہ پتہ کرنا باقی ہے کہ آخر کار گولی چلانے کے بعد یہ کہاں پر پڑا ہوا تھا کہاں کہاں پر رہا تو اس معاملے میں اب تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو پیش کیا جائے گا تو یہ اہم جانکاری ہمارے سمباد داتا منوج برما ہمیں دے رہے ہیں کہ کس طرح سے پہلے کر ارادتاً ہتیا کا معاملہ تھا لیکن محلہ کی موت کے بعد اب اس سے بدل کر 302 کے تحت ہتیا کا معاملہ جیڈیو کے پور ودھائق راجو سنگھ پر درج کیا گیا ہے راجو سنگھ اور اس کے ڈرائیور دونوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے راجو سنگھ پر درج کیا گیا ہے